کیا ہوگی بھائی؟ کیا ہوگی آج بھائی؟ یا مسیق بھائی؟ کوئی تو ہاتھ چھوڑ میرے بس میں نہیں کوئی تو رستہ نکال پچھلے چھتیس دن سے بھاگ بھاگ کے آتے ہو پھر ادھر کچھ دکھاتے ہو پھر پتہ نہیں کیا کچھ بھولتے ہو ہم سنتے تھے ہم سنتے تھے کیونکہ ہمیں آپ کے اندر ایک امید تظر آتی تھی کہ آپ ہمیں سمیں پاہنام تک پوچھا دو کہ کوئی رستہ تا نکال دو آج محس تھا دو ٹیموں کا جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں پاکستان کا محس نہیں تھا لیکن پاکستانیوں نے بہت شور سے غور سے آج کا محس دکھا اور یہ محس تھا سری لنکا اور نیو زیلنڈ کا پورے پاکستان کی دوائیں تھی کہ اللہ کرے بارش ہو جائے محس نہ ہو تاکہ نیو زیلنڈ کو ایک پوائنٹ ملے ہم انگلنڈ سے جیتے ہیں ہمیں دو مل جائے اور ہم جیت جائیں مگر یہ ہو نہ سکا میچ ہوا تو پورے پاکستان کی دوائیں تھی کہ اللہ کرے کہ آج کا میچ سری لنکا جیت جائے تاکہ نیو زیلنڈ کی آٹھ پوائنٹس ہی رہیں ہم انگلنڈ سے جیت جائیں ہمارے دس ہو جائیں اور ہم پہنچ جائیں مگر یہ بھی نہ ہو سکا پھر ہمارے یہ دوائیں تھی کہ اچھا بھائیہ جب نیو زیلنڈ نے تیک کری لیا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے اور سری لنکا نے تیک کری لیا ہے کہ ہم نے ہارنا ہے تو چلو تھوڑا کلوز میچ ہو جائے تاکہ ہمیں اتنے رن سے جیتنا پڑے مگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو آج کا میچ جو ہوا جو ریمیننگ بولز ہیں اس کے اعتبار سے سب سے بڑی وکٹریز ورلڈ گپ کی اسی میچ میں ہونی تھی کہ جب ایک سو ساٹھ گیندے باقی تھی تب نیو زیلنڈ نے بہ آسانی ایک سو بہتر اند منہ کر سری لنکا کو یہ میچ ہرا دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے سیم 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 کیا ہوگیا بھائی کیا ہوگیا آج بھائی یا مسیب بھائی کوئی تو آج جھوڑ میرے میرے بس میں نہیں آج جھوڑ دوں میرے بس میں ہوتا میں کوئی تو رستہ نکال پچھلے چھتیس دن سے بھاگ بھاگ کے آتے ہو پھر اُدھر کچھ دکھاتے ہو سینیریو سینیریو پھر پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہو ہم سنتے تھے ہم سنتے تھے کیونکہ ہمیں آپ کے اندر ایک امید تظر آتی تھی کہ آپ ہمیں سیمی فائنل تک پہنچا دو کہ کوئی رستہ تو نکالو یہ تو پتہ رہتا تھا کہ یہ اس سے جیتے وہ اس سے جیتے آج بھائی آپ کو تو پہنٹہالیس ہزار پھر کی ٹکٹ دیکھے مانگوائے ہیں ہمیں تو سیمی فائنل پہ جانے کا رسطہ مالا کامران اکمل جی کامران اکمل مکٹ کے پیچھے سے کتنے سیمی فائنل دیکھے ہوگے ایک ہمیں بھی مکٹ کے آگے سے دکھا دو کوئی رستہ تو بدا دو یاہاہ اے شویب چٹ کوئی کڑوی بات کر دے کوئی زہر دے دے کلے کٹ دے کسی طرح سیمی فائنل کا ایک مہت دکھا دے یاہ مہین اے بسیب بادہ بسیب میں بھیک پاک کروں میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے بتایا تو نہیں بھی سا دی وہ میری میری شکل پہ گئے محلے کے بچے آج چل اٹھیں وہ پڑھ سن مام لیاہاہ وہ سب یہاں دیکھو میرے ہی مجھے بھی سب کے دل اندیں ٹوٹے میں ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے بس میں نہیں ہے رکھشے میں نہیں ہے ٹیم پہ نہیں ہے کہاں ہے پھر ہمارے اچھا ایک ایک اب میں پھر اب میں کنفیوز ہوں اب میں پھر بتاؤں گا کہ ایک راستہ ہے پھر بتاؤں گا یہ یوں کرے تو آپ پھر بولو کہ کیسے نیریو بتاؤں گا آج تو نہیں بولو ہم ہم پہ ترس کرتے ہم پہ ترس کرتے میرا ملاک تو نہیں روگ میرا تو نہیں بولو گے آپ یہ بولتو کہ وہ اس سے جیتے تو وہ اس سے جیتے تو یہ ملاک تو نہیں روگ آپ پہتو آپ پہتو نہیں بولو ہم سب ماننے گے سب ماننے گے اکی بات ہاں اکی بات گرڈ بوائی